موسیقی یکم مارچ 2023 ممبئی سے شائع ہونے والے روزنامہ انقلاب کی یہ خبر ہے کہ مالے گاؤں کے جج کا مثالی فیصلہ ملزم کو بطور سزا یکیویس دنوں تک پنج وقتہ نماز ادا کرنے کا حکم اور ساتھ ہی مسجد کے احاتے میں دو درخت لگانے کا بھی حکم مالے گاؤں سے مختار عدیل کی یہ ریپورٹ ہے کہ یہاں کی مقامی عدالت کے جج جسٹس تیج ونت سنگھ سندو نے ایک مرتبہ پھر مثالی فیصلہ دیتے ہوئے ایک ملزم کو یکیویس دنوں تک مقامی مسجد میں پنج وقتہ نماز ادا کرنے اور اسی مسجد میں دو درخت لگانے کا حکم دیا ہے ملزم کے ان اعمال کی نگرانی کے لیے جج نے فیصلے کی نقل امام مسجد اور محکم جنگلات کے عالی افسر کو روانہ کی ہے اپنی نویت کے اس منفرد فیصلے کی چار جانب سے ستائش کی جارہی ہے جج تیج ونت سنگھ سندو مالے گاؤں میں جوائنٹ سیویل جج سینئر ڈیوجن اور ایڈیشنل چیف جوڈیشیل میجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہیں اس سے قبل بھی انہوں نے ایک ماملے میں فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو یتیم خانے میں پانچ سو روپیے نقد جمع کروانے کی ہدایت دی تھی تازہ ماملہ اس طرح ہے کہ مالے گاؤں کے کیمپ علاقے میں واقع چھوٹا سوناپور سے متصل مسلم بستی میں رہائش پذیر رعوف خان اور محمد شریف عبد المجید شیخ کے درمیان دو ہزار دس میں خطرناک تصادم ہوا تھا اس کی وجہ گاڑی پارکنگ بتائی گئی تھی اس ماملے میں کیمپ پولس اسٹیشن میں رعوف خان کے خلاف تازیرات ہند کی دفات تین سو تیویس، تین سو پچیس، پانچ سو چار اور پانچ سو چھے کے تحت یفائیار درج کی گئی گزشتہ روز اس ماملے میں سامات کے دوران سرکاری وکیل نے رعوف خان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا سرکاری وکیل کے مطالبے پر عدلیہ نے ملزم کی رائے طلب کی تو اس نے کہا کہ میں غریب اور محنت کش انسان ہوں میرے اوپر گھریلو ذمہ داریاں ہیں اور اہل خانہ کی کفالت کا فریضہ ہے لہذا عدالت نرمی کا معاملہ رکھے رعوف خان کی درخواست پر جج تیج ونت سنگھ سندھو نے واقعی مثالی فیصلہ دیا انہوں نے سیکشن 3 آف دی پروفیشن آف آفینڈرز ایکٹ 1958 کے تحت ملزم کو بطور سزا اگلے یکیویس دنوں تک پنج وقتہ نماز چھوٹا سوناپور قبرستان کیمپ کی مسجد میں ادا کرنے اور اسی مسجد کے احاتے میں دو درخت لگانے اور دیکھ ریکھ کرنے کی ہدایت جاری کر دی اس طرح جسٹس تیج ونت سنگھ سندھو کے مثالی فیصلے کی ہر جانب سے تعریف و ستائش کی جارہی ہے بشکریہ روزنامہ انقلاب ممبئی موسیقی